کرز جلد اتارنے کے وظائف پہاڑ جتنا بھی کرز ہوگا انشاءاللہ الکریم ادا ہو جائے گا ایک واقعہ سنیں ایک غلام نے اپنی مالک سے یہ معاہدہ کیا یہ پیکٹ کیا کہ وہ مقصوص رقم ادا کر دے تو مالک اسے آزاد کر دے گا لیکن غلام پر اس رقم کی ادائیگی مشکل تھی تو مولا علی مشکل کو شاہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے اپنی بے کسی بیان کی اور مدد کلتی جا کی حضرت علی رضی اللہ انہوں نے فرمایا چند کلمات نہ سکھاؤں جو اللہ کے رسول نے مجھے سکھائیں اگر تم پر جبل سیر جتنا کرز بھی ہوگا تو اللہ پاک تمہاری طرف سے ادا کر دے گا تم یوں کہا کرو اللہم مکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عن من سیوار یا اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما کر حرام سے بچا اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سیوار غیروں سے بے نیاز کر دے یہ دعا تا حصول مراد ہر نماز کے بعد کیارہ کیارہ بار صبح شامس و صبح روزانہ اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھ لی ادا کرس کے لیے ایک اور وظیفہ حدیث شریف میں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایک ایسی آیت معلوم ہے اگر لوگ اس پر عامل ہوں تو ان کی حاجتوں کو کافی ہے پھر یہ آیت کریمہ تلاوت کی سورہ طلاق کی آیت نمبر دو اور تین ادا کرس اور روزی اور روزگار کے لیے اس آیت کو کسر سے پڑھنا بہت فائدہ مند ہے پوری جو سورت ہے اس کو تین سو بار پڑھیں تو انشاءاللہ الکریم بہت جلد کرس ادا ہو جائے گا سورہ واقعہ مغریب کے بعد پڑھی جائے انشاءاللہ کرس ادا ہوگا فاقہ دور ہوگا اور ایک دعا اللہم انی عوض بکا من الہمی والحزن وعوض بکا من العجز والکسل وعوض بکا من الجبن والبخل وعوض بکا من غلبت الدین وقار الرجال جو شخص یہ دعا ایک ایک بار پڑھے گا غم و علم سے بچے گا جو شخص اس دعا کو کرس کی ادائیگی کے لیے صبح و شام گیارہ گیارہ دفعہ پڑھے گا انشاءاللہ الکریم اس کا کرس اتر جائے گا یا مجیبو یا اللہ یا مجیبو یا اللہ یا مجیبو یا اللہ تین سو تیرہ بار اول آخر ایک بات دروش شریف بلا ناغہ گیارہ دن تک صبح صادق یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے جیسے سہری کا وقت ختم ہوتا ہے فجر کا وقت شروع ہونے سے سورج نکلنے سے پہلے پہلے اس کے درمیانی پڑھنا ہے اللہ کریم کے فضل سے کرز اترنے کے حساب پیدا ہو جائیں گے موسیقی موسیقی